بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سیاسی ڈیپ سٹیٹ اور عام آدمی کا تجزیہ آج عدالتی فیصلہ ممکن ہے آجائے کیونکہ پچھلے تقریباً چار دنوں سے عدالتی کاروائی جاری ہے عدالت عدم اعتماد پر سپیکر کی رولنگ کے بارے میں سماعت کر رہی ہے اور اس کے متعلق ہم دیکھیں ہمار والے دن جیسے ہی پارلیمنٹ میں سپیکر نے رولنگ دی اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد سپریم کورٹ نے سوہ موٹو لے لیا ون ایٹی فور کے دہت اب آج جو کیونکہ اپوزیشن کی بھی عدالت نے سن لی ہے اور حکومت کی کچھ حکومت کے ایک وکیل نے کل اپنے بیان دلائل دی ہے آج جو باقی رہ گئے ہیں وہ اپنے دلائل مکمل کریں گے اور یقیناً آج مکمل ہو جائیں گے کیونکہ آج سیڈنو بجے اس کے سماعت شروع ہونا ہے اور عدالت کی تو پوری کوشش ہے کہ جلد جلد اس کا فیصلہ آ جائے تو یہ متوقع جو فیصلہ ہے وہ کیا ہو سکتا ہے اگر ہم اس کے اوپر دیکھیں تو جو ایک فیصلہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ہے یک سر جو ہے عدالت سپیکر کی رولنگ کو اڑا دے اس کو غیرینی قرار دے دے اور سب کچھ رول بیک کر دے جیسے اسی دن سے شروع کریں کام سارا سنڈے سے سنڈے کی جو کاروائی تھی اسی کو عدمی اعتماد کو دوبارہ لائے جائے اس ووٹنگ کی جائے اور پھر اس کے تحت جو کچھ بھی ہو ایک تو یہ فیصلہ آ سکتا ہے دوسرے فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ رولنگ کو تو غیر آئینی قرار دے دے لیکن وہ یہ کہے کہ اب کیونکہ حالات بہت آگے ہو چکی ہیں پلوں کو نیچے سے کافی پانی بہت چکے ہیں کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور نئے الیکشن کال ہو چکے ہیں تو آگے بڑھتی ہیں اب ہم اسی کو ساتھ تو جو میری رہا ہے جو مجھے لگتا ہے بطور ایک عام آتمی کے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے لگتا ہے یہ اپوزیشن کے حق میں ہوگا اور حکومت کے حق میں آنا اس کا مشکل ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے جیسے ہی آپ یہ دیکھیں کہ سنڈے والے دن ایک تو مجھے لگتا ہے کہ عدلیہ نے اپنے ذہن بنایا ہوئے پہلے سے پہلے دن سے اپنے ذہن بنایا ہوئے اس کی میں وجہ بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسے ہی سنڈے والے دن 184 کے تحت سو موٹو لیا سنڈے کا دن تھا اتوار کا دن تھا یقین ہے ججز جو ہیں وہ ٹیلیویزن کے اوپر وہ پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھ رہے ہوں گے لہٰذا جیسے ہی انہوں نے دیکھے اور ایک دو گھنٹے کے بعد سو موٹو لیا 184 کے تحت جو مجھے لگتا ہے ان کا 184 کے تحت سو موٹو لینا ان کے ذہن میں ہے کہ یہ کچھ غلط ہوا ہے اب یہ جب ان کے پتہ ہے کہ یہ کچھ غلط ہوا ہے تو یقیناً یہ اس عدالتی کاروائی جو پارلیمنٹ کی کاروائی ہے وہ حکومت کے ساتھ جا نہیں سکتی یقیناً وہ اپوزیشن کے ساتھ جائے گی تو لہٰذا یہ حکومت کے لیے تو مشکلات کھڑی ہوں گی یعنی عمران خان وزیراعظم عمران خان پی ٹی آئی کے لیے تو مشکلات ہوں گی اور اپوزیشن جمنٹوں کے لیے ان کے لیے تو ظاہرہ یویلمنٹ سیچویشن ہوگی جو کچھ بھی ہے تو میری راہ میں تو ایسا ہی ہے ابتور اکام آدوی کے آج فیصلہ اپوزیشن کے حق میں آسکتا ہے خیر اب جو آئے گا فیصلہ دیکھتی ہیں کیا ہوگا اس کے اوپر آپ اپنی راہ دیجئے کمنٹس کے ذریعے شکریہ پاکستان زندہ بار ملتے ہیں کسی اور وی لاغ میں